اسلام علیکم ابھی میں اپنی سیسٹر کے گھر جا رہی ہوں تو خاص کر کے میں آپ سب کو دکھاؤں گی میرے بنجے اگر میرے فرنڈز اور گولڈ ہیں تو وہ جانتے ہیں کیانی ٹیوی انفرومیٹی کو تو وہ آج کل ویجی ٹیبل اگا رہے ہیں وہ ہے بری پروڈیکشن کے جو کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ سب کو دکھاؤں گی ہمارے گوہ میں ایسی کوئی پروڈیکشن نہیں کرتے ہیں فرس ٹائم یا آتیف کے میرے بنجا ہے وہ کر رہا ہے تو اب ان کے گھر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی پیرٹ وغیرہ بھی انہی کے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جو وہ پودے وغیرہ انہوں نے اگائے ہوئے ہیں اس طرف تو ساتھ ساتھ میں نکھا چلے پیرٹ وغیرہ بھی دکھاتی چلوں مست موج میں لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے اور یہ دیکھیں انہوں نے یہاں تقریباً سارے شاپرم کے اندر ہیں اور کچھ ایک طرف سے رات کو بہت طوفان وغیرہ آیا تھا بارش بہت تیز تھی اور کچھ چیزیں جو نے ان کی گر گئے ہیں پلاسٹک وغیرہ اتر گئے ہیں اور یہ دیکھیں مطر وغیرہ ہے یہ سارے مطر کے پودے لگے ہوئے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں مگر یہ ہے کہ بڑے ہوں گے اور ایدھر ٹماتر لگے ہوئے ہیں سارے کی سارے یہ ٹماتر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اس طرف یہ کھیرے ہیں ایدھر ٹماتر اور ایدھر کھیرے ہیں سارے لگے ہوئے سارے بس گھوم رہے ہیں عبدالحادی کو میں ایک جگہ کھڑا کر دیا میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ سارے خراب کرتا ہوا باغ جائے اتیات بھی لازمی ہے میں نے کہا چلیں آپ بین بھئیوں سے شیئر کروں مگر یہاں تو بڑی حالت خراب ہے ابھی دیکھانے کوشش کرتی ہوں یہ ایدھر ٹماتر ہیں اور یہ اس طرف خالی ہیں تو میں باہر چلتی ہوں وہ بھی دکھاتی ہوں اور اس طرف بھی ابھی انہوں نے پودے لگانے باقی ہیں یہ سارے ایک سارے اور ادھر ہے مرچے ہیں یہ بھی ہاربرٹ ہیں یہ صرف بیج ابھی اگرے ہیں یہ مٹر ہے ابھی ہم لوگ ان کے نیچے خیت میں جاتے ہیں جہاں ان کی مولیاں وغیرہ ہیں سب لسن ہے اور پیاز وغیرہ لگایا ہوئے اس طرف چلتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے شارٹ ٹائم کے لیے آئے تھے اب ہم لوگ واپسی قرار لیتے ہیں بس تھوڑی دور دیر سا کے گھر رکے ہیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آتی ہوں جب میں تو وہ تو کچھ ٹائم کے لیے رہتی ہوں مگر ایک دن کے لیے ہوں تو پھر سب کے گھر میں جانا پڑتا ہے اور یہ مالٹے دیکھیں مالٹے بہت اچھے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی چھوٹا سا ماد رکھتے ہیں ادھر میں نے کہا اپنی شکل دکھا دوں لو جی ہم لوگ ان کے نیچے جو کھیت ہیں ان میں آگے ہیں تو یہاں سے میں ہرادنیاں توڑی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی خوشبو بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے میں توڑی ہوں اتنی زیادہ خوشبو ہو رہی ہے اور میں نے ابھی سسٹر کو بولا ہے وہ بھی توڑ کے دیں ہیں میرے پر ہاتھ تو بہت ہی دیر ہو جائے گی اور ساتھ میں نے گلاب کی کلمیں اٹھائی ہوئی ہیں پنک اور ریڈ اور وائٹ کا کیونکہ یہ دیسی گلابیں ان کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ابھی میں ایک ایک پتہ توڑی ہوں کافی ٹیم لگ رہا ہے اور میری زیسٹر نے انہوں نے کافی توڑ لیا ہے اور یہ ادھر لسن لگا ہوا ہے ادھر جساری ریڈش یوں ہیں ریڈ والی اور ساتھ وائٹ والی تو ابھی میں دکھاتی ہوں سب نہیں تو میں ویڈیو خود ہی بناتی رہتی ہوں آج میرا بانجا ہے تو میں نے کہا چلیں تم میری ویڈیو بناو یہ سرسون دیکھیں پھول چکی ہے اور ساتھ مٹر کے بھی یہ دیکھیں چھوٹے 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 مٹر لگے ہوئے ہیں پودے یہ دیکھیں کھٹے ابھی باقے ہیں میں نے بہت پہلے ویڈیو بنائی تھی وہ یہ کھٹے تھے ان کو کھٹے بولتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہرا ہرا دنیا تازہ تازہ توڑیں بہت ہی خوشبو ہوتی ہے انڈی میں ڈالیں چٹنی پیسیں بہت مزا آتا ہے اب میں نے اپنے بانجھے کو کہایا کہ میں نے کہا مجھے ریڈ وری ریڈش توڑ کے دو وہ نکال رہا ہے اور میں دکھاتی ہوں وائٹ اور کچھ یہ پالک ہے چھوٹی چھوٹی ہے یہ فیل فور آمار بس ٹائم بہت کم ہے میرے عزبین کہتے ہیں جلدی جلدی کرو اور ہم لوگوں نے واپسی کیرا لینا ہے یہ دیکھیں میرا بانجھا دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ مجھے توڑ کے دے رہا ہے اور پھر سسٹر نے مولیاں وغیرہ اور دنیا وغیرہ توڑ کے دے دیا ہے یہ دیکھیں ان کے قریب قریب کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اور شوم کا ٹائم ہو چکا ہے اب زیادہ تو میں نہیں بنا سکتی اب میں چلوں گی گھر کی طرف کیونکہ ہماری گھڑی کھڑی ہے اور ہم لوگ جب تک پہنچتے ہیں رات ہو جائے گی اور ساتھ یہ تھوڑی سی اور سرسوں ہیں یہ بھی دیکھوں یہ دیکھیں بڑی بڑی ہے یہ بڑی بڑی اتنی نہیں ہے میں نے بہت قریب سے دکھا رہی ہوں اس سے وجہ سے یہ بڑی بڑی لگ رہی ہے ماشاءاللہ میں نے تھوڑی سلو سلو بنا رہی ہوں میں نے کہتا کہا واپسی نیچے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم اب کوشش کرتی ہوں وائٹ والی لکھا ہوں مول یہ بہت چھوٹی ہیں پتہ نہیں چل رہا اب یہ بہت چھوٹے 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 ہیں یہ ادھر سارا لسن لگا ہوا ہے اور وہ سارا وائٹ وائٹ جو نظر آ رہے ہیں وہاں پیاز لگا ہوا ہے گاؤں کے زندگی یہ اسی لئے مجھے اچھی لگتی ہے یہاں ہر چیز فریش فریش ملتی ہے بہت مزہ آتا ہے جب گاؤں میں میں آتی ہوں یہ ابھی میں دکھانے ان کو شکر یہ دیکھیں وائٹ والی یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں یہ سارا ایک سارے وائٹ لگی ہوئے ہم جب آئے نا صبح صبح بہت بہت بارش اور بہت دند ہو رہی تھی اب موسم بہت پیارا ہوگئے پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے میں ادھر سے بس جلدی جلدی دکھا کر اب واپسی قرار لے رہی ہوں کیونکہ جانا بھی ہے اور ساتھ یہ دیکھیں میری غلاب کی کل میں یہاں باجی کے ان کے گھر سے ریٹ توڑا ہے اور وائٹ جو چھوٹی باجی کے گھر سے لے کر رہی ہوں اور یہ ہے گو بھی چھوٹے چھوٹے بھی ہیں بیچ اور یہ پیاز ہے اب بھی بلکل چھوٹا چھوٹا ہے یہ دیکھیں بلکل باریک باریک نظر آ رہا ہے ادھر آگے بھی لگا ہوا ہے بس دور سے عبدالحادی اور سارے چل پڑے ہیں اب یہاں سے نکلتے ہوئے ہم نیچے وہ نیچے ہماری گاڑی کھڑی ہے وہاں سے ہم لوگ بیٹھیں گے اور پھر گھر چلیں گے دل نہیں کرتا گو میں آ کر واپس گھر جانے گا بہت اچھا لگتا ہے موسم بہت پیارا پیارا ہوتا ہے یہ جگہ میرے حال کسی بین بین نے شاید پہلے ہی دیکھی ہو کیونکہ راستہ یہ ہی ہوتا ہے مالٹے یہ دیکھیں یہ میری اور سسٹر ہیں پانچ سسٹر ہیں دوسری سسٹر کے گھر جا رہی تھی ان کے لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے دکھاتے دکھاتے سب کے گھر میں کسی نہ کسی گھر جائیں فروٹ ضرور لگا ہوتا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس دیکھیں بہت اندیرہ اندیرہ نظر آ رہا ہے یہ گاڑی کے بایر ابھی ہم یہاں چھپر ہوتل آ گئے اس کے پاس رکیں گے چائے پییں گے پھر جائیں گے یہ ہے چھپر ہوتل ہوتل چھپر بہت یہاں چائے مزے کی ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں یہاں چائے پیتے ہیں اور سب مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پرس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نے اکبان اور یہ دن میں دکھاتی ہوں ہماری چائے آگئی ہے اب پییں گے چائے یہاں سے چائے پینے کے بعد ابھی تو آج ہم لوگ باہر نہیں نکلے گاڑی میں بیٹھ کر ہی چائے پی رہے ہیں چلیں جی اللہ حافظ تو لیکس کبھی یہ گھون آئے تو ضرور ویڈیو کو شیئر کروں گی موسیقی موسیقی